ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا یہی ہماری آج کی وڈیو کا موضوع ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اے کے رائٹس کو سبسکرائب کیجئے جہاں آپ کو بالخصوص اسلامیک ہسٹری اور بالعموم دنیا بر کی منفرد معلومات پر مبنی وڈیوز ملتی رہے گی ناظرین جب انسان نے پہلے پہلے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لئے تمام سامان پیدا فرمایا ہوا پانی آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا انسان کی جسم میں قوت پیدا کرنے کے لئے کانا بھی ضروری تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پل پول میوے پودے ہرے برے درخ پیدا کیے اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ رواد و گن گناتے ہوئے چشمیں چاند سورت ستارے ارس کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لئے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے سب پیدا کی زمین اور آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں مثلا لوہا چاندی تیل کوئلہ اور گیسے ہیں یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہے ان سے انسان فیدہ حاصل کرتا ہے ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لئے ایک ایسی عقل اور علم رکھنے والی حسدی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اجل چیزوں کو ڈون کر نکالے اور اپنی ہی کے لئے کارامت بنائے یہی حسدی جسے انسان کہا جاتا ہے انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی پھر دنیا میں بیجا سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لئے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں انسان تو زمین پر پساد برفا کرے گا اور خون بہائے گا ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں کیا ہم عبادت کے لئے کافی نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ تعالی نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا پھر اسے سمارہ اور اسے مناسب شکل دی اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پونک کی پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو فرشتوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں اللہ تعالی نے آدم سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ اللہ تعالی نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئی آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پھشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اللہ نے پوچھا ابلیس سے آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ابلیس نے اللہ سے کہا ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا اس لئے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں جو فرائز ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر تو نے تقبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک محلت دیجئے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے محلت دی گئی ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گیرے میں رکوں گا وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بحشت میں رہو اور جو کچھ کانا ہے فراغت سے کاؤ اور ایک خاص درخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخ کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤگے چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت بیوی حواز سلام اللہ علیہ آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخ کے قریب جانے سے اس لئے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہنے لگو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بلائی چاہتا ہوں شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی امہ حواز سلام اللہ علیہہ نے درخت کا پل چکا تو دونوں بیخشتی لباس سے محروم ہو گئے ان کے جسم سے بیخشت کا لباس اتر گیا دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی امہ حواز سلام اللہ علیہہ دونوں سے غلطی ہوئی انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر آپ ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم نقصان اٹانے والوں میں ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواز سلام اللہ علیہہ کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کی دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ اینے کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم جو میری نصیت سے مو موڑے گا اس کیلئے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندہ اٹھائیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے اس لئے دل اداس رہنے لگا آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں اس پر اللہ تعالی نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائے وہاں میرا گھر تعمیر کریں اس کا تواف کریں اور نماز پڑھیں چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے وہاں قابے کی بنیادر کی نماز پڑھی اور تواف کیا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کرے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کرے یہی عبادت ہے عبادت نیکی ہے نیکی عبادت ہے ناظرین اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو